چھوٹے سے کمرے میں مشروب کی کھیتی کیا کسی کو لگ پتی اور کروڑ پتی بنا سکتی ہے یہ کھیتی اگر مشروب کی کیڑا جڑی قسم کی ہو تو یہ سمبب ہو سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹے سے کمرے سے ساٹھ لاکھ روپے سالانہ کیسے گھنے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے سمب lineage جنہوں نے اپنے کام کے برگتے پر پورے دیش کے اندر نام کمائیا ہے تو اس بزنس آئیڈیا کا نام کیا ہے مطلب اس بزنس آئیڈیا سے آپ اپنے گھر سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ایک کمرے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ سالانہ ساٹھ لگو بھی مہینہ تک کما سکتے ہیں وہ آپ کی یہ لگتے پر depend کرتا ہے تو آج ہم ان سے جانے گی کہ اس بزنس آئیڈیا کا کیا نام ہے اور انہوں نے کیسے اس کی شروعات کی اور یہ سارے جان کریں گے کہ آپ اس ویڈیو کے اندر بنے رہے گے تو نمسکار سر سب سے پہلے آپ اپنے پروڈیشن دیجئے آپ کے بارے میں اور بتائیے یہ خصے ہیں آپ بزنس آئیڈیا جس کے بارے ہیں سر میرا نام نولین سندھو ہے اور یہ کام آپ پچھلے ایک سال سے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بزنس آئیڈیا کے بات کر رہے ہیں اس کا نام کیا سکتے ہیں سر اس کا نام ہے ہندی میں ہم اسے کیڑا جڑی کرتے ہیں اور یہ اس میں سے کوڈی سیپس کرتے ہیں کیڑا جلی مشروب اور سنسکریٹ میں اس کا نام سنجیبینی بھی ہے یہ ایک مشروب کی پر جاتی ہے پورے انڈیا پورے ورڈ کے اندر مشروب کی چیسو ورائٹیز ہوتی ہیں یہ لیوز میں سے ایک سب سے مہنگی ورائٹی ہے جس کے میڈیکل بہت سارے پائدے ہیں تو اس ویڈنس کو ہم بچھلے ایک سال سے کر رہے ہیں اور ایک ایسی خیرتی ہے جس کو ہمیں گھر میں بھی کر سکتے ہیں تو سر اس کا جو سٹارٹنگ کا پروسس ہے ہمیں وہ بتائیے کیس طریقے سے آپ اس کا کلچر یا جو بھی وہ چیز ریڈی کرتے ہیں اس کا سٹارٹنگ پروسس کے آپ کی لیب ہمیں وزیٹ کروائیے سرے یہ ہے سر اوٹو کلیو جس کے اندر ہم گلاسیز وغیرہ میں رائٹس وغیرہ ڈال کے اس کے اندر لگتے ہیں یہ بیکٹیریا اپیل کرتی ہے سب سے پہلے ہم پیسی کا یوز ہوتا ہے اس میں یوز ہوتا ہے سٹارٹنگ پروسسس کا ہی ہے یہ ہے سر یہ اوٹو کلیو اس کو اپریٹ کرنا بہت آسان ہے اس میں کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے یہاں سے یہ پیڈل ہے جس سے یہ اوپن ہو جاتا ہے اور یہ اس کا نورمل سا سویچ ہے اس کو اپریٹ کرنا بھی آسانی اوٹومیٹک سارا کو سیسٹم اس میں دیا ہے اس کو مان کر دو اور بعد میں سے اس کو بال کو اپن کرنا ہوتا ہے جس سے کہ اس کی گیس اندر سے نکل جائے گی یہ لگا لو کہ یہ بڑا ککر ہے جو اپنے دیسی باشا میں کہلو یہ ککر ہے ٹھیک ہے سر تو یہ ہے جو کی ڈوکٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں سارے ان کے جو اوزار ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ چیئے ہوتا ہے اس کا سیکنڈ پروسس سر سیکنڈ پروسس ہے اس کا سر سیکنڈ پروسس ہے سر یہ یہ کیا ہے سر یہ سر لیمینا روم ہے یہیں پہ ہم نے جو آگے اس کے بعد جب وہاں سے گلاسز نکلتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہاں رکھتے ہیں گلاسز کو آٹھ گنٹے تک رہتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے وہاں سے نکالنے کے بعد گلاسز کو یہاں رکھا جاتا ہے آٹھ گنٹے اس کا بٹن ہم آن کر دیتے ہیں UV light ہے جو انٹرا والے ٹرینز بولتے ہیں اس کو وہ لائٹس ہے اس میں UV اس کو جب ہم آن کر کے اس کے اوپر بلیک کلاور کا رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ رینجز باہر نہ جائے اور اس میں پوڑے آٹھ گنٹے تک وہ بوتلے رہتی ہیں ہماری آٹھ گنٹے بوتلے رہنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر کلچر پلانٹ کرتے ہیں مطلب وہاں سے اس میں کتنی دیر رہتی ہو اس میں ڈائی گنٹے تک آٹھ گنٹے اس میں رکھنا پڑتا ہے اس میں ڈائی گنٹے تک یہ 120 سے 140 ڈگری تک اس کو گرم کرتا ہے گرم کرنے کے بعد اس کے بیکٹیریا کیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں رکھتے ہیں یہاں پہ بھی یہ بیکٹیریا کیل کرتی ہے اس کے اندر ہم کلچر تیشو کلچر کا کوئی بھی کام ہوگا تو ہمیں لیمنار میں ہی کرنا ہوتا ہے یہ اس کے کلٹر ہے یہاں پہ یہاں سے لیتے ہیں یہاں پہ یہاں چلے گی یہ لیمپ ہے اس کو جلا کے یہاں پہ جب ہم اس کو جلائیں گے کوئی بھی ہمیں چیز یوز کرنے ہی تو ہم اس کے اوپر اس کو گرم کر کے ہی کریں گے تاکہ بیکٹیریا اس کے مر جائیں یہ ہوتا ہے سر بیوڈ اس کے اندر کلچر رکھے جاتے ہیں یہ ان کو پروپر مینٹین کر کے رکھتا ہے ان کا بیہدر وغیرہ سارا کچھ یہ ہمارا سر ڈارک روم اس کے بعد وہ ready ہونے کے بعد ڈارک روم میں جاتے ہیں کلچر پلانٹ کرنے کے بعد آٹھ گھنٹے بعد آپ نے کرنا ہے وہ اس کے اندر کلچر پلانٹ ہونے کے بعد سیدھا ڈائریک لا کے ہم نے یہاں رکنا ہوتا ہے یہ ہمارا ڈارک روم اس کے مطلب لائٹ نہیں ملنے چاہے ہمیں اس کے لئے ڈککے ہم نے گلاسیز رکھے ہوئے ہیں اپنے ایک ہمارا weight room میں دکھاتا ہوں یہ ہم لائٹ یہاں لگا نہیں سکتے کیونکہ یہ ڈارک روم ہے اگر اس کے اوپر لائٹ ہم نے لگا دی تو یہ ہمارا سیکنڈ پروسس پر چلا جائے گا سب کے اوپر اور ان کے نار کی پرچیاں لگی ہوئے ہیں یہ پروڈیکشنل ان کو دکھائیں گے یہ کام کیا ہے مطبع یہ ریننگ کے دوران آپ ان کے ہاتھ ہی کرواتے ہیں یہ ان کے ہاتھ سے ہے یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ وہ ہے اس کے بعد جب یہاں پہ ایک ہفتہ ہم نے یہاں سے اٹھا کے اس کو وہاں سے اٹھانے کے بعد پھر ہم نے اس کو لہب میں رکھنا ہے جو اس کا مین کام ہے جو بھی اس کو مینٹین کرنا ہے وہ اب اس نے کرنا ہے اسی کا کام ہے اب آپ لہب کے اندر آ جاؤ یہ لہب اثر یہ ابھی کلچر تیار ہو رہے ہیں جو کی نئے پیڈی ابھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں اس کے تاکہ کنٹامینیشن اندر نہ جائے اس لئے ہم اندر نہیں جا سکتے تو اس لئے ہم نے یہ ششے بغیرہ لگائیں آپ کو یہیں سے دکھا رہے ہیں اگر ہم نے اندر جانا تو سینٹائزر ہم نے اندر رکھا ہوا سب سے پہلے اس سے ہاتھ کلین کریں گے پھر ہم اندر جاتے ہیں تو اب یہ تیمپریچر ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ ٹیمپریچر میٹر ہے وہ ٹیگری کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر یہاں پہ روم میں یہ ٹیمپریچر مینٹین کرتا ہے آچہ اس کے بعد جو وہ فصل وہاں پر ہیں ڈارک روم میں وہ سارے نکل کے پھر یہاں پر آئیے وہ اس کے بعد اس کو یہاں پہ رکھنا ہے یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کو لائٹنگ دینی ہوتی ہے تو سر یہ تھوڑا سا یہ بتائیے جو سٹیل میں دکھائی دے رہیے کیا ہے اس میں سر یہ ہے ہمیلٹی فائر سسٹم ٹھیک ہے یہ کیا کہ یہاں پہ ہومس بنا کے رکھے گا ہے یہ آپ ایسے دیکھ سکتے ہوں یہ اس کی ہومس بنا کے رکھے گا سارے کے ساری اس کو 75 ہومس چاہتے ہیں ٹھیک ہے سر وہاں پہ وہ میٹر ہے وہ دکھائی نہیں دے گا اس میٹر کے اندر سارا سارا ہوتا ہے ٹھیک ہے سر 75 یہ رکھے گا ہومس جیسے ہی 75 سے اوپر آئے گی یہ آٹو کٹ کر دے گا یہ اس کا مینجر ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مینجر ہے یہ سارے بٹن ہم نے باہر دیئے ہوئے ہیں یہ آپ کو یہ دیکھ دو کہ میں اس کو سب کو آن کر دیتا ہوں ٹھیک سر یہ اب آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہو لیب کو ابھی جو پروڈیکشن ہوگی سٹارٹ ہماری اس کے بعد ہم یہاں رکھیں گی یہ پہلا بیاس تھا اس لئے ابھی یہاں پہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے ابھی اس لیب میں ہم کریں گے سارا کسارا دیکھو یہ ائر پیوری فائر ہے جو ہم نے وہاں پہ لگایا ہوا ہے یہ ہمارے اندر کی ہوا کو ساف رکھتا ہے یہ بہت ضروری چیز ہے جو ہم نے لیب میں لگانی چیز ہے ہمریٹی فائر بھی چیزیں آپ کو اچھی کمپنی کی چیزیں گے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اوٹومیٹک وارے لگاؤ جو کہ اپنے آپی پانی کا فلو باہر کریں کل ملا کے بات کی جائے تو اس فصل کے اندر کیر سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس کے اندر کیر بہت ضروری چیز ہے کوئی اس لیب کو تیار کرتا ہے تو اس کو کنے لاغت لگ جائے گی سر اگر اس کو کوئی دس بھائی دس کے روم سے سٹارٹ کرتا ہے تو اس میں لگ بگ ساتھیں لاغت رکی لاغت آ جاتی ہے سارا کچھ ٹوٹل جس میں آپ تین مہینے کوئی production لے سکتے ہیں سات لاغت روپے کے اندر جو بھی جنیٹر اے سی لائنس مطلب یہ اٹل سائٹ جو اس کی کمپنیٹ لائب ہے وہ لائنس کی ریڈی ہو جائے ساری کی ساری لائنس کی ریڈی ہو جائے مطلب تین مہینے کے اندر اس کی فصل ہم لے سکتے ہیں سات لاغت اس کو چار بار اس کی فصل لے سکتے ہیں تو جو آپ نے دس بھائے دس بھائی دس بھائی بتائے سار اس میں ہم کتنی production ہیں کلو کتنا مطلب اس کا کن ہے دس بھائے دس بھائے دس کے ادروں میں آپ پانچ کلو تک production لے سکتے ہیں تو پانچ کلو تک پانچ کلو تک ہم production کر سارا تو اس کے بارت کریں گے minimum اس کی کوش مارکیٹ بھی کیا اور پانچ کلو بتائے سار دیکھو اس کے بارے بہت سالے ہمارکیٹ بھائے کوئی کہہ رہا ہے کتنا کوئی کچھ بتا ہے اس کی کوشٹ ہے جو ہم سیل کرتے ہیں ڈیٹ لاغ روپے کے حضاب سے کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو ایک ہلو دیتے ہیں ڈیٹ لاغ روپے کے حضاب سے آپ دو گے کسی کو بھی اگر آپ اس کو پیکٹس میں دیتے ہو پیکٹس میں اس کی آپ کی پوشنی ہے آپ کا پروڈیکٹس جتنے مرجی میں بیچو ہم اس کو لگ بھگ پندرہ ڈیٹ لاغ روپے کا سو گرام پیکٹس سے بھی اس کے ہیں اور جو کی ہم دلاتا روپے تک میچ رہے ہیں جن کو اور اس کی پاپی اچھے جڑپیاں ہیں تو مطلب آپ نے بتا ہے کہ اس کی کلو کے اگر ہم بات کریں گے ڈیٹ لاغ روپے کلو ہے اور آپ کی مہینے کے اندر اگر پانچ کلو بھی آپ کی فصل ہوتی ہے تو لگ بھگ بھٹو کی ساڑھے ساڑھے آٹھ لاغ روپے سار ساڑھے آٹھ لاغ روپے سار آپ نے دلتا ہے اس کی پر کوشت کیا ہے جس کی فصل ریڈل کرتے سے اس کی فصل ریڈل ہم کرتے ہیں مانو کہ ہم نے ہماری لائب کے اندر ایک ہزار گلاس ڈالتو رکھتی ہیں تو ایک ہزار کے اندر ہماری دو پیجی نکلتی ہیں اس کی کوشتنگ بھی آپ کی پروٹل پندرہ سے دیس ہزار پر رہے گی اور آپ اگر اس لائب میں چار ہزار گلاس ہوگے تو بھی اس کی صرف یہ پانچ جانے ہی بڑے گی اچھی زرادت نہیں جائے گی اس میں ایک ایسی کا کرچہ ہوتا ہے ہمارا کیکہ ایک ایسی میں ہم لگا جتے ہیں ایک ایسی ہم لگا کر سکتے ہیں ایک ایسی ہم لگا کر سکتے ہیں ایک ایسی ایک ایسی لگا کر روپے اپنا سٹارٹ کرنے ایک ایسی کا کرچہ لگا اور باقی لائبن کا کرچہ تو ترین منس کے اندر آپ کی پروٹیکٹ پوشنگ سارا پس 45000 ہو جائے گا اس میں دس کیلوں در تک لے سکتے ہوئے سے بھی دس کیلوں دیکھیں وہ آپ ویڈی پیٹ ہے آپ اس کو ایک ایجی ہوگا اور آپ اس کو دس کیلوں کرتے ہوگی مطب کی سب سے زیادہ تو اس کا سیٹ اپ ہے سیٹ اپ بگاتے پین وہی ایک زیادہ کرتے ہیں کی سیٹ اپ میں آپ کا تو جا دکھا کرتے ہیں ہاں جی فسل مطب تو آپ ہوتے ہیں اس کی جو کرتے ہیں مطب اپ ریڈی کرے گی ہر بار فسل ریڈی اس میں زیادہ پوشنگ نہیں کرتے ہیں اگر اس پر پوستنگ ہوئی ہے اس کا جب بہتا ہے ٹریننگ کے لئے آپ کو اس کیڑا جانے کی کیٹی کرنی ہے آپ نے اپنے گھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس کی ٹریننگ کے لئے ان کے ویڈیو آجون کے نمبر ہے وہ آپ کو سکرین کے اوپر دکھائی دے رہے ہوئی یا پھر ہماری ویڈیو کے نیچے جا کے ٹیسیویوشن بوکس میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ان کے نمبر یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کی تفسیر تو کہاں سے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا بتانی ہے اب ہم ہمارے تجھ کو یہاں رہے لگا رہا ہے تو ہم اس کی ہیلپ کریں گے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ہم ہیلپ کریں گے تو اس کا کیا اثر ہمارے آگے کونٹریکٹس ہیں ایک کمپنی ہے جو ہم سے لیتی ہے ہم اس بندے کو یا جو ہمارے پاس آ رہا ہے ہم اس سے لین کروا دیں گے جو کی کونٹریکٹ فارمی کر رہے ہیں اس کی تو وہ اسے سارا سارا معلوم کا پریدے گے تو یہ تو تھا کہ آپ کو پوری ٹریلی تو کمیں تو سپورٹ مینے گی آپ کو جا کے آپ کے نئے تیارہ انتیار کرانے میں مدد کریں گے مگر جو آپ فسل ریڈی کریں گے اس میں آپ فسل کریں گے جو کمپنیاں کونٹریکٹ پر فسل دیکھیں ان سے آپ کے کونٹریکٹ کروا دیں گے آپ ان کے دلدوارہ فسل کو بیش سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں میں تھوڑا سا ہم سر کی پریچے بھی جانے گے کہ سر نے اس کو بزنس کو کب سٹارٹ دیا اور ان سے ہم نے کیا چیز اور ان کی کتنا پیسار نہیں کیا تو سر آپ کا تھوڑا سا پریچے بھی آپ میں لندن میں تھا میں اوٹل منیجمنٹ کرکے از شایف جو کرتا تھا تو سر وہاں پہ میرا ساتھ میرا فرینڈ تھا جس کا بردہ لیے کام کرتا تھا تو ان سے وہ اس کو کھاتے تھے بعدا تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ کیا چیز ہے سر کیا ہے کیا نہیں تو ایک دن ان سے بیٹھ کے پریچے میں ہم نے ان سے بات کریں کہ یہ کیا ہے کیا چیز ہے تو انہوں نے میں کو بتائی ایک ایسی مشلوم ہے جس سے کی گوڑی گوشٹ ہوتی ہے کیوں سسٹم ہوتا ہے اس کے میڈی کل پائیتے ہیں انہوں نے میرے کو بتایا پھر میں نے جو پرمین جندو ہیں میرے بھائی ہیں ہم دونوں نے ملکہ کام سٹارٹ کیا تھا پھر میں نے اس کو بھائی کو بتایا بھائی ایسی ایسی ایک مشلوم کی پر جاتی ہے تو اس کا بہت زیادہ ریٹ ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں پہنچ پہنچ لاکھ روٹے تو کیوں نہ اس کی ٹریننگ لے جا کے بھائی اور اس کو کام سٹارٹ کر بھائی نے کہا کہ میں نے بھائی کو بتایا بھائی ایسی 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 میرے جو گروہ ہے وہ ٹھائی لینڈ میں ہے اور وہ ٹریننگ پروائی کرتے ہیں تو ہم دونوں بھائی پھر ٹھائی لینڈ میں ٹریننگ لیں وہاں سے ٹریننگ لینے کے بعد ہم دونوں بھائیوں نے یہاں پہ گروہ کرنا شروع کیا بھائی تک پوری ایک سال میں ہم نے ایسی 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 لاکھ روپے کمائے ہیں تو اس کی ارنی بہت اچھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کی اندر جانا کہ کس طریقی سے آپ کی ایڑا جانے کی فسد کی خیتی کر کے سالانہ ساٹھ بھائی روپے سے کما سکتے ہیں اور اس کی پوری ٹریننگ خرچہ آتا ہے آپ کو دس بھائی دس اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں 6 سے 7 روپے آپ کا خرچہ آئے گا جس میں آپ کا پورا سیٹ اپ ہو جائے گا وہ ون ٹائم آپ کی انمیشمنٹ ہے اور اگر اس کے اندر آپ فسد کی بات کریں تو اس کے اندر آپ چار ہزار گلاس اگر یہ گلاس آپ کے رکھے جاتے ہیں تو اس کے اندر چار ہزار گلاس کے اندر آپ کے چار سے پانچ کیلو فسد ریڈی ہو جاتی ہے اور ایک فسد کا خرچہ آپ کو یہاں بتایا اور انٹرنیسل مارکیٹ پر اس کی مدد اگر وہ پانچ لاکھ روپے تر بھی ہے اور اس کی روٹس بھی بات کریں تو وہ بھی خراب نہیں جاتی ہے یہاں پر یہ 10,000 روپے کلو تک بکتی ہے اور یہ آپ انہوں کی فانہ میں ایج لیا جو بھی ہے ساتھ میں پورا سپورٹ آپ کو کمپنین در سے کیا جائے گا پرمین جی اور نوین جی دونوں برادر ہیں جو انہوں نے کام کو سٹارٹ کر اور ان کے ایک ایک سپورٹ اور ان کے ایک سپورٹ تو آپ کو پورا سپورٹ کیا جائے گا جس کے طرح آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے اس بزنس کو اچھے سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھی ارنیم دے سکتے ہیں آپ کو صرف سیٹم میں خرچہ لگے گا اس کے بعد فسل آپ ریڈی کرتے ہیں اس میں 20,000 روپے اور سال میں 4 بار آپ اس کی فسل دے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو نائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اور ایک بار جنگے آپ کو کہنا چاہتے ہیں کیونکہ سیکھنا بند تو جیدنا بند جائے ہم جائے بھارت موسیقی موسیقی